اب جو لطیفہ اے انا ہے اس کا اس روحانیت میں کیا کردار ہے یہ روحانیت جو سرکار گوھر شاہی نے پریزنٹ کی ہے دنیا کو اس میں لطیفہ اے انا کا کیا کردار ہے اس میں لطیفہ اے انا کا کردار یہ ہے کہ اس کو ذکر میں لگانا ہے اور ذکر میں لگا کے اس کو یہی دماغ میں بٹھا کے رکھنا ہے سمجھ گیا پرانے زمانوں میں سرکار کی آمد سے قبل سرکار کے آنے سے پہلے جب لطیفہ اے انا کو منور کر لیا جاتا تھا تعلیم دے دی جاتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا دیدار سے پہلے پھر کہا جاتا تھا کہ اب چالیس دن کا روزہ رکھو چالیس دن کا روزہ رکھو اب وہ چالیس دن کے روزے میں کچھ تو گزر جاتے تھے کچھ تو گزر جاتے تھے اور جو بچ جاتے تھے ان لوگوں کو پھر آگے لے کے جاتے تھے آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب اس لطیفہ اے انا کو اوپر جانا کیوں ہے؟ اس لطیفہ اے انا کو اوپر جانا اس لیے ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے تو ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے تو جہاں وہ رہتا ہے وہاں جانا پڑے گا اب جیسے اوبامہ یا ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ وائٹ ہاؤس جا کے اس سے مل کے آئیں دعا سلام کر کے آئیں نہیں نا؟ لیکن کبھی آپ کو پتا چلے کہ بھئی پاکستان آیا ہوا ہے سڑکوں سے گزر رہا ہے آپ نے کھڑے ہو کے دیکھ لیا اور آپ کہیں بھئی میں گجرہ والا میں تھا اور میں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو دیکھا پھر تو نے کیسے دیکھ لیا؟ بھئی وہ وہاں آیا تھا تو یہ دیکھنا اگر ڈانلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ہی بیٹھا رہے گا کہیں جائے گا نہیں تو آپ کو وہاں جا کے ملنا پڑے گا صحیح ہے نا؟ اور اگر ڈانلڈ ٹرمپ گجرہ والا آ جاتا ہے اور سڑک سے گزرتا ہے تو آپ وہیں دیکھ لیں گے آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ گجرہ والا میں ڈانلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں گے تو نہ ویزہ لگوانا نہ ٹکٹ خریدنا نہ کچھ کرنا یہ سارے بندوبست نہیں کرنے گزر رہا ہے آپ نے دیکھ لیا فری میں تو یہ تعلیم لطیفہ انا کی چالیس دن کا روزہ یہ تمام لوازمات یہ اس لیے ہیں کہ تیاری ہیں اوپر جانے کی وہاں پر لطیفہ انا پہنچے گا وہ اللہ سے مل کے آئے گا پھر جو وہ مل کے آئے گا وہ ویڈیو بنا لے گا وہ ویڈیو پھر ہمارے دل پہ پلے ہوگی ہم یہاں بیٹھ کے خواب میں دیکھیں گے یہ ہے ماجرہ سرکار گوھر شاہی نے اس سسٹم کو چینج کیا ہے سرکار گوھر شاہی نے اس سسٹم کو چینج کر دیا ہے کیا چینجز آئی ہیں چینجز یہ آئی ہیں کہ آپ کے لطیفہ انا کو تیار کر کے اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے چالیس دن کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کا جو نقشہ ہے جس کو دنیا دیکھا کرتی تھی دیدار کرتی تھی جس کا وہ نقشہ نیچے امام مہدی کے ساتھ آ گیا ہے اب جب وہ خود ہی نیچے آ گیا ہے تو تم کو خواب میں لطیفہ انا تاکہ دیکھ سکے کیونکہ ظاہر میں اگر دکھائیں گے تو آنکھ دیکھے گی لطیفہ انا نہیں دیکھے گا لہٰذا خواب میں اس باطنی رخ کو طالب کے اوپر منکشف کیا جاتا ہے جس سے وہ اللہ کا جو نقشہ ہے وہ اس کے انا میں اور انا سے دل کے اوپر چھا جاتا ہے اس طرح اس دنیا میں بغیر عرش الہی پر جائے اسی دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو سرکار گوھر شاہی امام مہدی اللہ کا دیدار کرا رہا ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدار یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا تو اب لطیفہ انا کو تیار کرنا پھر اس کو اوپر لے کے جانا یہ تمام چیزیں جو ہے اب اس میں ریڈکشن ہو گئی ہے اب صرف اس کو ذکر میں لگانا ہے اور انتظار کرنا ہے پھر کسی دن سرکار گوھر شاہی کا کرم ہوگا خواب میں دیدار ہو جائے دیدار کے بعد وہ دل کے اوپر نظر آئے گا اور وہ تجلیاں بھی دل کے اوپر پڑھیں گی جو پڑتی ہیں یہ لطیفہ انا کی کہانی ہے